میرا شعور میری جنت آئیں دیکھتے ہیں پھر کیسے ایک شعور اپنی بیری کے لیے جنت ہو سکتی ہے میں اپنے شعور سے ان کے آفس میں پہلی دفعہ ملی تھی اس وقت میں بیوہ تھی اور اپنے ایک بچے اور والد کے ساتھ رہتی تھی ہمارا ایک مکان تھا جس کو ہم نے قرائے پر دیا ہوا تھا اور اب جب وہ خالی ہوا تو اس کی مکمل تمہیر نوک روانے کے لیے ہم نے ان سے جو اب میرے شعور ہیں جو کہ انجینئر ہیں اور کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں رابطہ ہوا ان کا حوالہ میری ایک رشتہ دار نے دیا تھا کہ انتہائی اماندار اور نفیس انسان ہیں اور میں مطمئن ہو کر ان سے اپنے مکان کی تعمیر کروانا کروالوں پہلی نظر میں وہ بہت شریف اور سلجہ ہوئے انسان دکھائی دیتے تھے نظریں جکائے چپ چاپ سے میری بات وجہ سے سنی اور بہت مناسب دام میں ہمارے کنٹریکٹر تیپ آ گیا دوران تعمیر ہماری وقفیت بڑی اور مجھے ملوم پڑا کہ یہ شادی شدہ ہیں اور ایک بچے کے باپ بھی ہیں مگر ان کی بیگم میں وہ تمام براہیاں بدرجہ احتم موجود تھیں جو کہ ہماری آج کال کی بہت سی خواتین میں پائی جاتی ہیں مسال کے طور پر شور کی بسات سے بڑھ کر ڈیمانڈ کرنا اپنی سجاوٹ میں اتنا مگن ہونا کہ بچے تک کو صحیح توجہ نہ دینا غیبت گلہ گزاری اسان فرموشی میکے کی بڑائی کا بیان وغیرہ یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ صاحب نے کبھی اپنی پہلی بیگم کی برائی نہیں کی یہ صاحب باتیں جو میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان کے ڈرائیور اور ایک اسسٹنٹ سے سنی جو ان کے گھر میں ہونے والی باتوں سے اور لڑائیوں سے بہت خوبی اگاہ تھے شور صاحب میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ میں اپنے دل کی ہر بات سے ان سے شیئر کرنے لگے میرے شور کے وفات کو تقریباً چار سال ہو چکے تھے مگر کبھی کسی مرد سے اتنی قربت محسوس نہیں کی اور یہی حال ان صاحب کا بھی تھا مگر چونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی ایک عہب سمجھے جاتا ہے اس لیے وہ دل پر جبر کیے بیٹھے رہے خیر مکان کی تمیر مکمل ہوئی اور جب وہ آخری ملاقات کے لیے آئے تو میں نے سوچا کہ اس انسان نے خود تو حمد کرنی نہیں تو میں نہ خود ہی انہیں اپنے سے نکاح کرنے کا کہہ دیا اب یہ صاحب اللہ میاں کی گائے دیندار آدمی تھے تو مجھے دل سے چانے کے باوجود اپنے مخصوص انداز میں سار جھکائے بیٹھے رہے اور پھر کہا آپ تو جانتی ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بلکل مطمن ہوں اس لیے کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کو ایک ایسی خطون کا تانہ ملے جو ایک شادی شدہ مرد سے دوسرا نکاح کر کے سوطن بن جائے اسلام میں تو جائز ہے مگر ہمارے معاشرے کا خاصہ ہے کہ دوسری شادی والی عورت کو پورا سمجھا جاتا ہے میں کہا عام ماننے والی بات تھی اور سچ بات یہ ہے کہ یہ صاحب جیسے مجھے ملنا بھی کہاں تھا تو میں نے کہا دیکھیں صاحب میرا اپنا گھر ہے بچہ بھی ہے والد صاحب ساتھ رہتے ہیں تو آپ بس مجھ سے نکاح کر لیں اپنا نام دے دیں اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کبھی مخل نہیں ہونے دوں گی انکم میری اپنی ہے تو اس نان نفکے کے سلسلے میں بھی آپ کو پریشانی کے ضرورت نہیں میں رات بھی رکنے کا نہیں کہوں گی بس ہفتے میں دو یا ایک بار مل جائے کیجئے گا اپنا نام دے دیں ہاں موت کے بعد آپ کو میرا آت پکڑ کر جنت میں میرے ساتھ ہی داخل ہونا ہوگا وہاں میرا آپ پر مکمل حق ہوگا قصہ مختصرا ان صاحب نے مجھ سے نکاح کر لیا اور نکاح کے چند دن بعد اپنی والدہ اور پہلی بیغم کو میرے بارے میں بتا دیا مت پوچھیں میرے پیارے سے شور کو کیا کچھ سننا پڑا اور میرے کردار اور شخصیت بارے تو وہ وہ باتیں کی گئیں کہ رب رہے رب کا نام اب اس بات کو ایک سال ہونے کو ہے صاحب میری تعریف کرتے نہیں تھکتے اور میری بھی پوری کوشن ہوتی ہے کہ اپنے شور کو ذرا سی تکلیف نہ ہونے دوں ان کے رضا میں میری رضا ہے ان کی اطاعت میں میری جنت ہے اس کا نتیجہ ہے کہ میرے شور کے چہرے پر اب ایک سکون اور خوشی مصورس ہوتی ہے جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اب تو وہ مجھے اپنے گار بھی اس عید پر لے گئے تھے جہاں ان کی بیغم نے تھوڑا سا ناک بھوں تو چڑھایا مگر خموش رہی ہاں میں نے ان کو توفہ بھی دیا اور اپنا اخلاق اتنا اچھا رکھا کہ میرے شور کا بیٹا تو اب میرا وہ دوست بن گیا ہے اور والدہ نے بھی پوری طرح مجھے قبول کر لیا ہے مجھے اس دنیا میں نفرتیں اور اطاعتیں نہیں پالنی مجھے تو بس اپنے شور کی اطاعت کرنی ہے جس نے مجھے دکھیاری کا ہاتھ تھاما مگر کچھ لوگوں کی نظروں میں غلط ہوں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا میں نے کچھ غلط کیا کیا ایک عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا امید ہے کہ آپ اس بارے میں کومیٹ سیکشن میں بتائیں گے کیا میں نے اچھا کیا یا برا کیا اور دعا کریں کہ اللہ ہماری جنگی میں آسانیاں پیدا کرے آمین